السلام علیکم وآلیکم سلام رحمت اللہ وبرکاتہ آج سے جمعہ لگ گیا اور رجب مہنہ بھی آنے والا ہے سبحانہ وآلہ سبحانہ مدین میں یہاں کل سے رجب کا چاند نظر آئیں گا اور رجب اللہ فرماتا ہے یہ میرا مہنہ ہے جیسے کہ آپ نے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہوگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب یہ اللہ کا مہنہ ہے شعبان میرا مہنہ ہے اور رمضان میری امت کا مہنہ ہے رجب کی خصوصیت بہت سی ہے میں بہت سی خصوصیت بیان کرتے ہیں میں یہ خصوصیت آپ کے پاس میں رکھتا ہوں رجب کے مہنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ہے رجب کے مہنے میں شبہ میراج بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب نے ساتھ و آسمان کے اوپر صدق المتحہ پر ملاقات کی اور ملاقات کے دوران اللہ کے رسول کو ایک توفہ سے بھی نوازا ایک توفہ تھا نماز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہے اس کو وہ میرے اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے تو نماز اللہ تم کو نماز کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور یہ جمعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں جمعہ کے دن ساری دعایں قبول فرماتا ہے کوشش کریں کہ اللہ سے دعایں مانگی جائیں اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کا رسول سب جانتا ہے واللہ عالم کی سبیل اللہ اس مہینے میں عید چستیاں بھی منائی جاتی ہے جو غریب نوائے مہین چستی کے چھٹی شریف منائی جاتی ہے اور غریب نوائے مہین چستی کی جو ولادت ہے وہ چودہ رجب کو ہے اللہ ہم سب کو رجب کے مشرف سے فیائز و عالم سے خصوص بلخصوص فرمائے اس کی نیامت و برکت سے معلومات فرمائے اللہ ہم کو رجب شعبان اور رمضان تینوں مہین نصیب فرمائے آمین آمین